یہ کوفہ کوئی پرانی پستی نہیں تھی اس کی ابتدا سترہ ہجری میں ہوئی رسول کے بعد کیونکہ یہ جگہ جو تھی یہ کوفہ جہاں پہ یہ جگہ ہے یہ جگہ بڑی موسو تھی یمن فلسطین خلیج فارس ایران یعنی کہ اسے شت الارب کہا جاتا تھا یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پہ تمام ملکوں میں جہاں جہاں فوجیں بھیجی جا رہی تھی انہیں اچھی طریقے سے مونیٹو کیا جا سکتا تھا جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو کیوں ایک اس نے مختلف ملکوں پہ فوجیں بھیج دی تھی ملکوں کو فتح کرنے کے لئے آل محمد نے لشکروں کے ساتھ علاقے فتح نہیں کیے کردار کے ساتھ فتح کی کیونکہ تلوار بدن کو جھکاتی ہے کردار نفس کو دل کو تمہارے دام نے جھکا دیتا اب جب انہوں نے کوفہ کی تو ساتھ بین ابھی وقاس جھتا اس نے ستنہ ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی تھی اس نے ایک لاکھ جھوپڑیاں آرزی طور پہ یہاں قائم کی تھی فوجی کیمپ بنانے کے لئے یہ اپنی آرمی کی ایک چھونی وہاں بنانا چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھ جائیں تاکہ یہاں سے مختلف ملکوں کو فتح کرنے کے لئے آسانی ہو جائیں یہ ستنہ ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی ایک لاکھ جھوپڑیوں کے ساتھ اس کو عباد کیا گیا بعد میں دو طرح کی روایات ہیں ایک یہ تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے وہ جھوپڑیاں جل گئی تو پھر وہاں پر پکے مکان بنا کے فوجیوں کو رہنے کی جگہ دی گئی ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سننے میں آپ کو دیکھنے میں مطالعہ میں ضرور ملے گی کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں امن بڑی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ کوئی تہذیب دوسرے کو ماننے کے لئے تیار جتنا میں نے اپنی دوانے طالب علمی سے لے کے اب تک تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پر لڑائیاں کم نظر آئی ہیں ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر ہیں اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گی یہ نظریات کی نہیں ہے آج آپ کو ایک گلی میں دو مسجدیں اور ایک شہر میں اگر چھے چھے امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سنجھے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے اب یہاں پر کیوں کہ مختلف کوئی فوجی کہیں سے کوئی فوجی کہیں سے کوئی فوجی کہیں سے انہیں آباد کیا گیا جو آباد ہوا اسے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا اپنے خاندان کو بلا لیا مختلف جگہوں سے لوگوں نے نکل مکانوی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلا اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے مدینہ میں چند تھے اس میں چند قبیلے نہیں تھے اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا ان کو ان کی حمایت میں لے کی آنا یہ بڑا آسان کام تھا اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کلاب کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئے اس نے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے اب اس کی نظر کوفہ برجمی ہوئی تھی اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لئے رستہ ہنوار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی وہ کہتا تھا کہ بس مجھے جتنی بھی عیاشی مہیا ہو سکے وہ کرو جو جس نے کرنا ہے وہ کو اب امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تیسری خلافت کے بعد اب امیر المومنین مدینہ سے نکل آتے ہیں اپنا تخت حکومت عارضی طور پر کوفے بناتے ہیں کیونکہ امیر المومنین شام فتح کرنے آئے تھے شام میں امیر المومنین نے چار کاسد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تُو نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی ماننا ہے اب دیکھئے گا کتنی نائنصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو ماننا ہوا تھا جو ہی ممبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آگئے ہیں اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں گا مدینہ کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی اہد لڑی ہوئی تھی خیبر خندق لے یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی حمد ختم ہو چکے تھے یا اور آسان کروں میں پاکستان کی مثال دوں مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے وہ وی آئی پی ہو گئے تھے یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی لالچ کیوں کہ جنگ ان کا پیشہ تھا بھئی جنگ ان کی جوب تھی یہ لڑتے تھے مال غنیمت لڑتے تھے گھر لے آتے تھے اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ پانچ پانچ لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا خراجات ہوتے تھے نہ بینکیں ہوتی تھیں اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور خراجات بھی محدود اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشکت میں ڈالائیں کے انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے اب ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر آیا تھا اور بارہ ہزار کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے ایک ہزار اور بارہ ہزار ریشو دیکھئے ذرا یہ نہیں ہے کہ دس اور بارہ ہیں ایک ہے ایک ہزار مدینے سے مولا علی کی نسرت کے لیے آئے بارہ ہزار افراد کوفے سے آگئے اب جو کوفے سے چلے تھے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑ دی ہے کہ یہ سارے جنگ جو تھے تھے ہی سارے فوجی اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آئے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے اب یہاں کوفے میں تین طرح کے طبقے بن گئے ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا معاملات نہیں کھلیں گے جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبانِ علی کہلواتے تھے انہیں کوئی گرد نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کا نکلے گا درود سارے درات گل کے بولا نواز سے پڑی گا اللہ محصول اللہ محصول اللہ محمد 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 دو دن کی گہر حاضری کے بعد آئے دور سارے بھی تشریف لے آئے ہیں مولا آپ کی آمد قبول فرمائے متوجہ صاحبا اب ایک طبقہ محبانِ علی ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پر کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہی سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہ یہ اس بات کو دھوڑائیے گا میرے ذہن میں بات نہیں گئے میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں اس کے آگے نہ بڑھیں ایک محبتِ علی میں چل رہے تھے ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی بطور علی کو حاکم گورمیٹ علی کی ہے اگزیکٹیو آرڈر ہے علی کا جانا پڑے گا بھئی اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے تیسرا طبقہ نہ حکومت کی وجہ سے نہ محبت کی وجہ سے دولت کی وجہ سے اب کوفت تین طبقوں میں تقسیم ہو گیا مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لئے گئے اب جو محبانِ علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے اور علی جنگ کی حکمتِ عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب بارہ ہزار کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرگی سٹاف ہمارا ہو زیادہ تعداد ہماری علی نے فرما نہیں بے شک تم بارہ ہزار ہو کمانڈر میرا مال کے اصدر ہی ہوگا مال کے اصدر صفیح سنداز سے بناتے تھے محبتوں کے لحاظ اور مولا امیر المومنین کے اردگر جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا یہ جنگی حکمت حملی تھی اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبکوں نے لڑی پہلے طبکے نے محبت سے محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئے جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے اگر معذل علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ وہ جو تین ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اب تو ہوں کہ ہم تیرے ساتھ اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا اب یہ ایک دستہ ہے پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو اب ہوا کیا دیکھئے گا ہوا کیا جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی لشکر علی نے پسپاں کر دیا علی کی فتح ہو گئی فتح ہوتے ہی مولا علی نے لانگے خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا ان کا مال کسی نہیں لوٹے گا جو زخمی ہے اس کا علاج کو دو جو پیاسا گی رہا ہو اسے پانی پلاو جس کے بعد سواری نہیں اپنا گھوڑا دو اونڈ کی ٹھانگیں کٹ گئی ہیں گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے لڑ لڑ کے مر گئے اخیر ہوئی تو یہ کیا اسے کہا یہ علی کیا کیا فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں جمل منتقی انجام پہ پہنچی مالک نیمت نہیں آیا پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی جو کابو میں آجوں سے مارتے ہیں انہیں چھوڑ دیئے یہاں ایک طبقہ جو تھا جو مار فتح علی رکھتا تھا اب جانا سمجھتے آئے گئے ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہو امولا مر المومنین آگئے اور پھر ایک سال کے بعد اگلی جنگ آگئے سفین اب جب سفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منتقی انجام میں تھی تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے تو یہ بھی کیوں کہ مسلمانوں سے تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا تو ابھی جب جنگ بالکل خیر میں پہنچی تو ادھر سے ایک لاکھ دینار ادھر آ گیا جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا ایک لاکھ دینار کا آنا تھا یا محمد بن عشت دس ہزار کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا میں نے کلاب کے سامنے تھوڑا سپر دیا تھا بغاوت پھیل گئی اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا ادھر سے حکمین شام نے کہا میری طرف سے عمر بیناس جاتا ہے لشکر جنگ بند کرو کوئی نہیں لڑے گا ادھر سے عمر بیناس آ گیا مولا امیر المومنی نے کہا مالک تو جا علی نے مالک ایستر کو اٹھایا تو اسی طبقے میں میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سے محنت کر کے طبقے پڑے انہی دو طبقوں نے کہا اگر مالک ایستر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دائیں ہاتھ ہے تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لئے کیا بہتری ہے ابو موسیٰ شریف سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں میں نے کہا آپ میں سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ شریف کا کندار جالی مقدس جھوٹا عبادت گزار رات عبادت میں گزار نہیں دن روزے میں عبادت کا روک دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں کبھی بھی کسی بندے کے ظہری زہود عبادت اور تقوی پہ نہ جانا یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مختلف ہے بھئی ہم نے کردار پڑے ہوں ہے تاریخ میں ابو موسیٰ شریف راتوں کو عبادت دن کو روزہ ٹوٹی ہوئی چپل پیون لگے ہوئے کپڑے ہاتھوں میں تسبیح اللہ اللہ لوگ اس کی پریزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے لیکن یہ تو بہت ہی بات ہے انہوں نے کہا ابو موسیٰ شریف انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ شریف سے بہتر کوئی نہیں ہے امیر المومنین خاموش ہو گئے امیر المومن نے کہا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے جو ہی ابو موسیٰ شریف پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومن نے کہا فیصلہ رمضان تک مولد رمضان موتل کر رمضان کو فیصلہ ہوگا چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائیں رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خنافت اس کو دیتا ہے اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا انہیں کہا لڑے آخیر بھی یہ کیا ہو گیا اب یہ واپس آ گئے رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں کٹی ہوئیں تو عمر بن آس گیا ابو موسیٰ شریف کے خیمے میں جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتلوام ہو گیا جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے سفین میں بھی لاشوں کا دیر پڑا ہوا تھا کیا کر رہے ہیں یہ علی اور ماویہ یہ حکومت کے لئے مسلمانوں کے کیوں مروا رہے ہیں ایسے نہ کریں ان دونوں کو خلافہ سے علیتہ کرتے ہیں بزرگ بہتر سمجھ جائیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی سریعہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کی دہن میں گیپ نہ آ جائے لہٰذا ان کو ساتھ ملانے کے لئے میں اس کو تقرار کرنے لگا انہوں نے کہا پھر کیا کریں انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے میں ماویہ کو خلافہ سے مزول کرتا ہوں تو علی کو کر دے اب موسیٰ شریعہ نے کہا تو پھر خلیفہ کیسے بنائیں گے اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا نام نہیں شاتر تھا اس نے نام نہیں لیا کہا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو کوف کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں اب موسیٰ شریعہ اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہے کہ لگا تو ایسا کر سکے گا اسے کہا پھر کیا کروں لوگوں کو قتل کرواؤں ہم نہیں چاہتے لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان جو ہی ممبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا اب موسیٰ شریعہ سے کہے کہ پہلے تو بول پہلے اس کو بولنے دے عمر بن آس کو پہلے یہ بولے گا جب کہنا پہلے اسے بولنے دے تو علی کے سپاہی نے آکے وہ موسیٰ شریعہ کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تونت ممبر پہ جانا پہلے اسے جانے دے اس نے عمر بن آس سے کہا چل علی کا حکم آگے پہلے تو بول اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے اوتے ہوئے یہ تاریخ ہے یہ سازشیں ہیں یہ علی کے سامنے فتنے ہیں میری کیا مچال میں آپ کیوں ہوتے ہوئے پہلے آگو کریں وہ آیا اور اس نے آتے ہی اب موسیٰ شریعہ نے اب در بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا مہترز میں شور مچ گیا کیا اب موسیٰ شریعہ کیا گیا گیا شور غل کی آواز آئی یا عمر بن آس نے دھکا دیا اب موسیٰ شریعہ کو بڑا تھا زمین پہ گرایا خود گھڑا گیا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جو ایک ایک سازشی کی وجہ سے تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ایک جاہلانہ فیصلے گئی اس ہی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا حجوم کٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے نہ تمہیں دس دے دوں انہیں کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو وہ باطل پہ ہو کے موتہت اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائے گا جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی نہروان آگئی جی اب یہ جنگیں نہروان کیا ہے اس میں یہ جو دو طبکے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑے ہیں انہی دونوں طبکوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی مسند احمد بن حنبل اٹھا کر دیکھو موتا امام مالک اٹھا کر دیکھو ترمزی شریف اٹھا کر دیکھو مشکات شریف اٹھا کر دیکھو سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کی لحاظ سے نبی نے نشانیاں بتائی تھی نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے داڑیاں لمبی رکھیں گے سروں پر اونچی پگڑیاں رکھیں گے یہ نبی کی حد میں نے کتابیں پڑھیں گے کتابیں بتائیں ہاتھوں میں ان کے تصویہں ہوں گی قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے دین مسلط کرنے کے لیے نو عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے آج جتنے بھی خودکش حمل آور پکڑے جاتے ہیں کچھے ذہن رسول نے فرما دیا کچھے ذہنوں کو یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے فتنے اٹھائیں گے یہ خوارج کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے ہم تو علی سے لڑیں گے علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا علی نے تو ہم سکو امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا وہ کوفے کے باہر آکے بیٹھ گیا ہے اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا اس کے پیٹ کو چاہ کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا امیر المومنین وہیں پہ رکے لشکر کو واپس لیا اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے پیچھے سے ان کی گھر ان کی عزتیں ان کی بیٹیاں ان کی ماں بہنیں گھروں میں تھی مسلمانوں کی عزت خطرے میں آگئے انہوں نے گھروں میں حملے کر دی گئے یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہو تیک کر دیں گے اب ادھر شام کا فتنہ پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہوں گیا امیر المومن نے گھوڑے کا رخ مرہا امیر المومن نے نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومن نے ایک سپاہی کو بھیجا جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے یہ چاہتے تھے کہ علی اپنے لشکر لے کہ نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود ہے علی فرمائے میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے تاریخ کہتی ہے اور سب چھے سپاہی بھیجے چھے چھے کے چھے نے آکے کہا لشکر ادھر ہے آخر ایک سپاہی علی کے لشکر میں اب میں تاریخ کے کردار پڑھوں علی کے لشکر میں اس نے کہا اے علی میں تیرے لشکر میں جا رہا ہوں اگر میں تیرے ساتھ چلا اور لشکر ادھر نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں امیر المومنین نے کہا اچھا تجھے امام پہ اتنی پتہ اعتمادی ہے چل پھر اگلی سن ان کے دس سے زیادہ بچیں گے نہیں میرے دس سے زیادہ مریں گے نہیں ٹوٹ پڑے پھر علی جا کے نہروان میں علی فرما پیچھے کرو لشکر ساتھ یہ وہ حملہ تھا جو علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ میں لکے کیا علی فرما لشکر روکو لشکر روکے امیر المومنین نے بیٹوں کو ساتھ لیا ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے ہیں لاشوں کے دھیر نو خارجی بچے اور علی کے لشکر میں صرف نو شہید ہوئے جو نو بچے ان میں سے دو امان چلے گئے دو شام چلے گئے دو یمن چلے گئے تین حجاز چلے گئے کسی نے آکے کہا مولا یہ بھاگ ہے علی نے بتایا کہ یہ یہاں یہاں جائیں گے ان کا تاکب کرے نے فرمایا نہیں یہ انڈے دیں گے ان کے بچے ہوں گے ان کی نسلے ہوں گے یہ ابھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے یہ علی نشانی فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نلام کر رہا ہو جہاں نہ مسجد محفوظ ہوں نہ عزت محفوظ ہوں سمجھ لینا خوارج کی نصر ٹھیک ہوگا اب یہ فتنے میں نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات ہے امام حسن کے سامنے اب یہ کوفہ چھوڑ کے چالیس ہجری کو امیر المومنین چلے یہ ہے کوفے کی حالت موسیقی 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 موسیقی